جمہو کشمیر میں مختلف ریزنز کے چلتے پریزیڈنٹس رول یا گورنر رول نافذ ہو چکا ہے اگر پاسٹی کی بات کریں گے یہاں پر مختلف ریزنز جو اس میں دیکھے گئے ہیں اس میں لاو اینڈ آرڈر کی پرابلم ہونی کے سبب یہاں پر گورنر یا پریزیڈنٹس رول لگایا گیا ہے اس میں لاس آف میجارتی کا بھی ایک ریزن رہا ہے جب یہاں پر گورنر رول یا پریزیڈنٹس رول نافذ العمل کیا گیا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پر کنسٹوشنل کرائیسز بھی کہیں بار ہوئے ہیں جس کے چلتے یہاں پر اس طرح کے رول جو ہے یہاں پر لگائے گئے چاہے وہ گورنر رول ہو یا پھر پریزیڈنٹس رول ہو اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ انیس سو ستھتھر میں پہلی بار یہاں پر گورنرز رول ایمپیلمنٹ کیا گیا تھا جب یہاں پر مرہوم شیخ محمد عبداللہ کی سرکار ہوا کرتی تھی اور دیو ٹو لاؤس آف میجارٹی بائی دا رولنگ پارٹی اس لحاظ سے یہاں پر اس کے بعد گورنر رول نافذ العمل کیا گیا اور یہ جولائے انیس سو ستھتر تک چلا اس کے بعد دوسری بار جب یہاں پر جی ایم شاہ چیپ منسر ہوا کرتے تھے یا ان کی سرکار ہوا کرتی تھی اس کے تب بھی یہاں پر جو گورنر رول ہے یہ مارچ انیس سو چھیاسی کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ گورنر رول کے ساتھ میں یہاں پر پریزیڈنٹ رول بھی لگایا گیا تھا آپ کو میں بتاؤں کی یہاں پر جب فل سٹیٹڈ ہوا کرتی تھی اور جب یہاں پر پانچ اگرس دوہزار انیس سے پہلی کی بات کریں گے تو چھ مہینے تک ہی یہاں پر گورنر رول جو ہے نافذ العمل رہتا تھا اس کے بعد چھ مہینے کے بعد ہی الیکشنز ہوتے تھے اور نئی سرکار بن جاتی تھی یہاں پر جب گورنر رول نافذ العمل رکھا گیا تھا انیس سو چھیاسی میں اور یہ نومبر انیس سو چھیاسی تک چلا تھا اور اس میں گورنر رول اور ساتھ میں ہی پریزیڈنٹ رول بھی نافذ العمل رہا تھا اس میں انٹرنل جو کرائسز تھی اس کی بات کی گئی ہے جب جیم شاہ یہاں پر چیپ منسر ہوا کرتے تھے اور انٹرنل کنفلیکٹ بیٹوین دا سٹیٹ کانگریس اور جو نیشنل کانفرنس ہے اس کی وجہ سے بعد میں وہ سرکار کیسے براڈ ڈاؤن ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر گورنر رول اپلائی کیا گیا اور چھ مہینے کے بعد پھر پریزیڈنٹس رول جو ہے یہاں پر لگایا گیا انیس جون انیس سو نبے کو تیسری بار یہاں پر گورنر رول اور پریزیڈنٹس رول نافذ کیا گیا تھا اور تب یہاں پر فارق ابلہ کی سرکار ہوا کرتی تھی اس دوران فارق ابلہ نے یہ کہا کہ میں جگ مہن کے خلاف پروٹسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو یہاں پر گورنر کیوں بنایا گیا اور اس کے بعد یہ سرکار گرنے کے بعد چھ مہینے تک گورنر رول رہا اور اس کے بعد یہاں پر پریزیڈنٹس رول نافذ کیا گیا اور یہاں پر اسی دوران جو ہے ملٹنسی رائز اپ بھی ہوئی تھی اور کہیں ایک جو امواتے ہے اس میں ہوئی تھی خیر ہمارا وہ ٹاپک ابھی نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ گورنر رول اور جو پریزیڈنٹس رول ہے وہ کتنی بار یہاں پر نافذ کیا گیا ہے اور یہ انہی جنوری انہی سو نبے سے لے کر ناؤ اکٹوبر انہی سو چھانوے تک یہ پریزیڈنٹس رول یہاں پر نافذ کیا گیا اور اس کے بعد چوتھی بار جب یہاں پر گورنر رول نافذ کیا گیا وہ اٹھارہ اکٹوبر دوہزار دو تھا جب یہاں پر فارق ابلہ کی سرکار تھی اور دیو ٹو لاؤس اپ میجارٹی کی وجہ سے تب فارق ابلہ کی سرکار یہاں پر ڈاؤن کی گئی یعنی کی سرکار گر گئی اور اس کے بعد جو ہے یہ اٹھارہ اکٹوبر دوہزار دو سے لے کر نومبر دوہزار دو تک یہ گورنر رول یہاں پر چلا اس کے بعد پانچویں بار جولئے ساتھ دوہزار نو کو پھر سے ایک بار یہاں پر گورنر رول نافذ کیا گیا اور آزاد کی سرکار یعنی کی گولانبی آزاد کی سرکار ہوا کرتی تھی اور ریزائن اس لحاظ سے کیا ہے کیونکہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا یہ باروسہ تھا کہ مجھے نہیں ملے گا اس نے اس سے پہلے ہی یہاں پر ریزگنیشن اپنا دیا اور یہاں پر جنوری پانچ دوہزار چار تک بلکل گورنر رول نافذ العمل رہ چکا ہے اور اس کے بعد جنوری ساتھ دوہزار پندرہ کو پھر سے یہاں پر گورنر رول نافذ کیا گیا اور عمر عبدالعہ کی سرکار تھی جب یہاں پر الیکشن نیشنل کانفیڈنس نے ہارا عمر عبدالعہ کی سرکار جو دوہزار پندرہ میں یہاں پر تھی اور گورنر رول یہ جنوری ساتھ دوہزار پندرہ سے لے کر مارچ ایک دوہزار پندرہ تک یہ نافذ العمل رہا اس کے بعد ساتوی بار کی بات کریں گے جب یہاں پر گورنر رول نافذ کیا گیا اور برہوم مفتی محمد سعید کی سرکار تب یہاں پر تھی اور اس کی ڈیت کی وجہ سے یہاں پر وہ سرکار گر گئی جو یہاں پر گورنر رول نافذ رہا وہ جنوری آٹھ سے لے کر یعنی کی جنوری آٹھ دوہزار سولہ سے لے کر اپریل چار دوہزار سولہ تک بالکل عمل میں لائے گیا اور اس کے بعد آٹھوی بار یہاں پر جون انیس دوہزار اٹھارہ جب یہاں پر محبا مفتی سیم ہوا کرتی تھی اور میجارتی ان سے جو واپس لی گئی بی جے پی کی طرف سے اور اس میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی الائنس بریک ڈاؤن ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر آج بھی ہم دیکھیں گے یعنی کی تیس اکتوبر دوہزار انیس کو پریزیڈنٹ سرول یہاں پر نافذ کیا گیا اور یہ جون دوہزار اٹھارہ کی جو سرکار تھی یہاں پر اس کے بعد اکیس نومبر دوہزار اٹھارہ ایسمبلی ڈیزالو کی گئی اور انیس ڈیسمبر دوہزار اٹھارہ کو پریزیڈنٹ سرول نافذ کیا گیا یہ تیس اکتوبر دوہزار انیس تک چلا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پانچ اگرس دوہزار انیس کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا یعنی آج بھی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ابھی جو سنٹرل رول ہے وہ یہاں پر نافذ ہے اور یوٹی اور بائی فرکیٹ کیا گیا لاداک کو الگ اور جمہو کشمیر کو الگ کیا گیا آج بھی اگر دیکھیں گے تو ابھی سنٹرل رولز یہاں پر نافذ ہے اب یہاں پر اگرچہ سرکار جو فارمیشن ابھی ہو رہی ہے گورنمنٹ فارمیشن ابھی ہو رہی ہے ہم نے عام طور سے دیکھا ہے جب بھی یہاں پر سرکار بن کر آتی ہے تو اس کے بعد فوراں یہاں پر جو گورنر یا پریزیڈنٹس رول ہے آپ تو گورنر رول تو ہم نہیں کہیں گے جو یہاں پر سنٹرل رول ابھی چل رہا ہے اس کو جانا چاہیے تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کافی زیادہ ٹائم لیا جا رہا ہے سرکار فارمیشن کرنے میں اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سرکار بنانے میں دو چار دن یا سات دن لگیں گے ایسا بلکل کہنا ابھی یہ میرے خیال سے سنسلس ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ سرکار بننے میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رول گورنر کے ہوئے ہے یا پریزیڈنٹ کے ہوئے ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی فردوس علائی و جانانوانی جے کے نیوشری سر نگر